زمین و زمان تمہارے لیے مطین و مقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مرمین و مرتا تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعالہ وصحب والمارّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَيَبَدُّ اَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَآنَابٍ تَجْرِي مِّن تَغْتِهَ الْأَنْحَارِ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْقِبْرَ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعَفَاهَا فَأَصَابَهَا اِسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاهْتَرَقَتْ قَذَالَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ عَيَاتِ لَا اللَّهُ كُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا يَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن تَيِّبَاتِ مَا قَصَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَلَرْضِ وَلَا تَجْمَامُ الخَبِيثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَافِذِهِ اِلَّا أَنْ تُغْمِزُ فِيهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَخْشَى وَاللَّهُ يَعْدُكُمُ الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُعْتِ الْحِكْمَةَ مِنْ يَشَاع وَمِنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْعَلْبَابِ اللَّهُمَ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحِكِيمِ مولا جا صلی وَسَلِّمْ دائمًا عَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ مَنْ ظَانَتْ بِحِلُ وَسُلُوكُ انفاق کی بات چل رہی تھی کہ دولت کو بھی اپنا مال نہ سمجھے بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے یا مال و دولت کے علاوہ جو بھی خصوصیات کسی بندے کے پاس ہیں یا جو بھی نعمت اس کے پاس ہے وہ طاقت ہے اقتدار ہے علم ہے قوتِ بیان ہے کوئی نعمت بھی جو ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اللہ کی اطاق کردہ نعمتیں ہیں اور انہیں اللہ کی اطاعت اور بندوں کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اس کی اللہ کریم نے مثالیں بھی دیں اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس پر احسان نہیں جتایا جانا چاہیے چونکہ نیکی اللہ کریم کی رضا کے لیے کی جاتی ہے دوسرے کو ممنون کرنے کے لیے نہیں اور اگر کوئی احسان جاتا ہے یا کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اسے اپنا غلام سمجھ لے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرمایا تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس نے زندگی بھر محنت کر کے ایک باغ لگایا ہو اور اس میں ترہ ترہ کے پودے اور پھل ہوں اور اس میں ہر جگہ اس نے پانی پہنچایا ہو اور وہ بڑا خوبصورت اور بہت پھل دینے والا باغ ہو اور ہر طرح کے پھلوں سے درخت لدے ہوئے ہوں اور اس ساری محنت میں اس کی عمر لگ جائے اس کی جوانی لگ جائے اس کی توانائیاں صرف ہو جائیں اصاب احل کبر اور وہ بورا ہو جائے اور اس کی اہل و ایال ہوں بچے چھوٹے ہوں تو کوئی ایسا بگولہ آئے جس میں آگ ہو اور اس سارے باغ کو ویران کر کے رکھ دے ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ زندگی بھر محنت کر کے اس نے بہت خوبصورت باغ لگایا پھر دور دراز سے لاکر پودے اس میں لگائے ترہ ترہ کے بیج اس میں کاشت کیے پھر پانی پہنچایا کیاریاں بنائیں ساری عمر محنت کرتا رہا اس کی حفاظت کی اور جب وہ پھل دینے پہ آیا اور اس سے آمدن آنے لگی اور وہ اپنی جوبن پہ پہنچا اور اس کی عمر اس میں لگ گئی اس کے بنانے میں اور وہ خود بولا ہو گیا بچے چھوٹے ہیں اور کوئی ایسا بگولہ آئے کہ اس سارے باغ کو رہ کر دے اور کچھ بھی نہ بچے اب اس میں نہ کام کرنے کی ہمت ہے دوبارہ نہ وہ قوت ہے نہ وہ وسائل دستیاب ہیں تو فرمایا ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا تو جو نیکی کر کے یا کسی کے ساتھ احسان کر کے یا اللہ کے کسی بندے کی بھلائی کر کے مدد کر کے اس پر احسان جتاتا ہے تو خواہ وہ زندگی بھر یہ نیکی کرتا رہے اور اسے اپنا احسان سمجھتا رہے اور دوسرے پر احسان جتاتا رہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے باغ تو اچھا لگایا لیکن جو اس نے اپنا احسان جتایا وہ ایک ایسا بگولہ ہے کہ جس میں آگ ہے اور اس نے ساری نیکی کو اور اس کے پھلوں سمیت جلا کر رہ کر دیا حالانکہ وہ ضرورت مند تھا قَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمُ الْعَيَاتِ لَا لَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللہ تمہارے لئے اس طرح سے مثالیں وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان پر غور و فکر کرو لَا لَا لَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تم بیٹھ کر خود سوچو اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے عقل دی ہے قرآن حکیم انسانیت کے لئے کتابِ ہدایت ہے اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جو آیت کریمہ پڑھی جائے اس پر غور و فکر بھی کیا جائے اور اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھا جائے ہر آیت کریمہ ایک آئینہ ہے قرآن کا اجاز یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک آیت لے کر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو پوری زندگی کا خاکہ اس میں نظر آ جاتا ہے ہر آیت پوری زندگی کے سارے لوازمات کو زیر بیس لے آتی ہے شرط یہ ہے کہ اس پہ آدمی غور و فکر کرے اور اسے بیٹھے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پہ سوچے قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اس طرح سے ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں تلاوت کی جائے زیادہ سے زیادہ کی جائے دوسرے لوگوں کو بلا کر قرآن کریم کے ختم کروائے جائیں راتوں کو پڑھا جائیں دن کو پڑھا جائیں لیکن ہم سمجھنے کے لئے کم ہی پڑھتے ہیں سب سے حسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لئے بہت کم پڑھا جاتا ہے اور سمجھنے میں ایک بنیادی بات ضروری ہے مجھے اکثر اتفاق ہوتا ہے ٹیلیوین پر قرآن کریم کی تشریف سننے کی تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ عربی لغت اور معانی گھڑ کر اور سرف و ناف کو درمیان میں لا کر تو اپنی مرضی کے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی اگلے روز ٹیلیوین پر ہمارے ایک مشہور دانشور اور بڑے مشہور عالم فرما رہے تھے کسی سورت ٹیلیوین والے ایسے بناتے ہیں جیسے دس بارہ سامین بیٹھیں اور وہ سنا رہے ہیں تو سامین میں سے کسی نے سوال کر دیا کہ یہ سائے کریمہ کا مفہوم آج کے عہد میں کیا ہے انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا یہ آئے کریمہ وہ زمانے کے لئے تھی تو آج اس کا اگر اس طرح سے سمجھا یہ کیا جائے تو پھر تو کسی حکم کو بھی اور کسی آیت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو زمانے کے لئے تھی آج تو اس کی ضرورت نہیں ہے آج تو یہی بات تو غلام عمد پرویز نے کہی تھی کہ اس عید میں جو قرآن کا مطلب سمجھا گیا اور جس طرح عمل کیا گیا وہ اس عید کے لئے تھا اور آج کے عید کے لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ضرورت کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات یاد رکھئے کہ قرآن حکیم کو صرف پہنچانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ نہیں ہے کہ آپ نے وئی سنی اور مخلوق تک قرآن پہنچا دیا نہیں بلکہ قرآن سے مراد کیا ہے قرآن کی کس آیت سے اور وہ حکم کیا ہے اور اس کا تقاضہ کیا ہے مفاہیم قرآن پہنچانا بھی نبوت ہی کی ذمہ داری ہے خود قرآن حکیم ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جو ان پر نازل کیا گیا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے ان سے اس پر عمل کیسے ہوگا یہ مفاہیم اور معانی جو ہیں یہ بھی وہ معتبر ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے اور متعین فرمائے اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے سمجھے اور پھر صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس نے قرآن حکیم حضور کی زبان حک ترجمان سے سنا سمجھا اس کے معانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے اور پھر ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا اور اس کی سند پائی کہ تم نے صحیح سمجھا اور تم نے اس پر صحیح عمل کیا لہذا قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور جو صحابہ کے عمل سے ثابت ہو کہ صحابہ نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا اور آپ نے اس عمل کی تصدیق فرمائی وہ معنی قرآن کا قیامت تک متبر ہو ورنہ عربی تو کثیر المطالف زبان ہے بعض اوقات ایسے ایسے الفاظ ہیں عربی میں جن کے دو دو سو تک معنی ہیں بعض اوقات ایک لفظ عربی کا متضاد معنی دیتا ہے اس کے دو معنی ایک دوسری کی ضد ہوتے ہیں جیسے مولا مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی اور مولا کا معنی مالک بھی ہے اب مالک ہونا اور غلام ہونا کتنا فاصلہ ہے تو دونوں کے لئے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مولا ہے ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیدنا و مولانا استعمال کرتے ہیں ہمارے سید ہمارے سردار اور ہمارے مولا تو مولا و معنی آقا بھی آتا ہے اور مولا و معنی آزاد کردہ غلام بھی آتا ہے اب جہاں یہ قرآن حکیم میں استعمال ہوگا تو کون بتائے گا کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ بتانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزْزِ اللَّهِ الْاِلَيْهِمْ کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے ایک بات تو قرآن حکیم میں یہ حتمی ہے کہ اس انداز سے سمجھا جائے جو معنی حضور نے سمجھا ہے اور صحابہ اکرام نے سمجھا ہے یہ بات اکثر ملتی ہے عرب بہت بڑے صاحب زبان تھے اور اتنے صاحب زبان تھے کہ عرب کے علاوہ باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے عجم کا معنی ہوتا ہے بے زبان لوگ گنگے لوگ عجمی گنگے کہ باقی دنیا کے پاس زبان جیسے نہیں ہے اور عربوں میں اللہ کریم نے وہ فام و شعور بخشا تھا کہ کنیزیں اور غلام بھی چیز اٹھانے دینے کھانے پینے کی بات بھی کرنی ہوتی تو اس بات بات پہ بھی شیر کہہ دیتی تھی جو آج تک بھی اور آگ کی زینت ہیں اور آج تک بھی فن شائری میں رانوائی کرتے لیکن جب قرآن حکیم کی بات آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے کریمہ تلاوت فرماتے کہ یہ وی نازل ہوئی ہے تو اقابر صحابہ پہ بھی حضور نے کئی دفعہ سوال کیا کہ کیا سمجھے تم اس سے کیا مراد ہے ساری زباندانی کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات نے یہ عرض کی اللہ ورسولہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے ہم نے آئے کریمہ سن لی لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب آپ بتائیں گے تو سمجھ آئے تو جب ان ہستیوں نے اپنی طرف سے مانی گرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر دوسرا کون ہے جو اپنی طرف سے مانا گرے یا یہ کہہ دے کہ آج اس آیت کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے کتابِ ہدایت ہے اور یہ الگ بات ہے کہ بعض آکام تبدیل ہوئے قرآن میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک چیز خبر سے تعلق رکھتی ہے اور ایک چیز حکم سے خبر کبھی تبدیل نہیں ہوتی خبر ہمیشہ ایک ہی سچی ہوتی ہے اگر ایک خبر دی گئی اور اس کے بعد دوسری خبر دی گئی تو دونوں میں سے ایک سچی ہوگی ایک جھوٹ ہی ہوگی الہو اعتباری بھی خبر ہے نبی کی نبوت بھی خبر ہے فرشتوں کا وجود خبر ہے آخرت خبر ہے ایمانیات سارے خبر سے تعلق رکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام نے بھی پڑھا اور پڑھایا لا الہ الا اللہ وہی کلمہ ہے جو محمد الرسول صلی اللہ نے پڑھا اور پڑھا ہے اپنے زمانے میں ان رسولوں نے جنہیں یہ منصف جلیلہ عطا ہوا انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ ابراہیم و خلیل اللہ اسماعیل و زبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس زمانے میں وہ نبی تھے اپنے زمانے میں حضور رسالت امام صلی اللہ ساری کائنات کے لئے نبی مبوس ہوئے خبر تبدیل نہیں ہوتی لا الہ الا اللہ خبر تھی تبدیل نہیں ہوئی آخرت خبر ہے اس کا عقیدہ تبدیل نہیں ہوا فرشتوں کا وجود خبر ہے تبدیل نہیں ہوا رہے آکام تو پہلی شریعتوں میں مختلف تھے وہ شریعتیں مخصوص لوگوں کے لئے مخصوص ملکوں کے لئے تھیں پھر وہ منسوخ ہو گئیں دوسری دوسرے لوگوں کے لئے آئی اس میں آکام مختلف تھے چونکہ آکام حکم ایک وقت میں ایک درست ہے دوسرے وقت میں دوسرا درست ہے ضرورت کے مطابق آکام بدلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آخری امت میں جو شریعت آئی اس میں اس کے اپنے آکام ہیں ضروری نہیں کہ وہ سارے آکام پہلی شریعتوں میں موجود ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کو کاٹ دیا جائے ایسے آکام بھی ہیں جو پہلے بھی موجود تھے بنیادی اور اصولی طور پر آکام وہ ہی ہیں لیکن آگے ان کی تفصیلات میں بھی فرق ہے جیسے رمضان اللہ کریم فرماتا ہے ہر امت پر فرض ہوا لیکن ان کے روزوں کی حدودوں کو یود اپنی تھی رمضان ہم پر بھی فرض ہے ہماری حدودوں کو یود اپنی ہیں تفصیل جو ہے وہ مختلف ہے تو آکام میں یہ ہو سکتا ہے قرآن حقیم میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کے آکام منسوخ ہوگئے تلاوت باقی ہے لیکن ان کی علماء حق نے تعیین کر دی کچھ آیات ایسی ہیں جن کا حکم باقی ہے تلاوت منسوخ ہوگئی اس کی بھی تعیین علماء حق نے اور صحابہ اکرام نے کر دی اب کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے کوئی ابحام ہو اور کسی علف بیجیم کو اس کے بارے فیصلہ کرنا ہو لہذا مانی وہی معتبر ہوں گے جو آقا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے صحابہ اکرام نے سمجھے حضور کے سامنے ان پر عمل کیا اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بات جو قرآن حقیم کی تلاوت میں پیش نظر رہنے چاہیے وہ سب سے ضروری اور سب سے اہم بات ہے اور جسے کوئی بھی جس کا خیال نہیں کرتا بہت کم خوش نصیب ہیں جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حقیم کو جب پڑھیں تو اس نظر سے پڑھیں کہ یہ اللہ کریم کا حکم ہے اور میرے لئے ہے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کلام فرما رہا ہے اور میں مخاطب ہوں اور میرے ساتھ بات ہو رہی ہے اب جو ہم نے یہ مثال پڑھی تو ہم اسے دوسروں پر منتبک نہ کرتے پھریں اپنے آپ پر منتبک کریں کہ اللہ کریم مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم زندگی بارے ایک باق لگاتے رہو اور بوڑے ہو جاؤ اور تمہارے بچے کا ممر ہو اور وہ باق بڑا پربہار ہو اور پھلوں سے لدہ ہو اور کوئی ایسا بگولہ ہے جو اسے جلا کر راک کر دے تو تمہارا کیا حال ہوگا یہی حال اس شخص کا ہوگا جو زندگی بار اللہ کے نام پر قوتیں صرف کرتا رہا لیکن ہر کام کرنے کے بعد لوگوں پر احسان کرتا رہا میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی لہذا تمہیں میری اطاعت میری بات ماننی چاہیے اب تمہیں میرا غلام رہنا چاہیے تو جب اپنے احسان لوگوں پر جتاتا رہا تو وہ نیکی تو لوگوں کے لئے کی اللہ کے لئے کیا کیا تو جب آنکھ بند ہو تو بات پتا چلے کہ میں زندگی بھر جو دولت بانٹتا رہا زندگی بھر جو تقریریں کرتا رہا زندگی بھر جو کتابیں لکھتا رہا زندگی بھر جو اپنی طرف سے انصاف کرتا رہا یہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ کرتا رہا لیکن پتا چلا آنکھ بند ہوئی تو اللہ کریم کے ہاں پہنچے تو پتا چلا کہ میرے لئے تو تم نے کچھ نہیں کیا لوگوں پر احسان کرتے رہے اور ان سے اپنی بڑائی منواتے رہے تو پھر کیا ہوگا تو جو بھی آئے کریم آئے اس سے یہ سمجھا جائے کہ قرآن مجھے مخاطب کر کے بات کر رہا ہے دوسری بات بہت خوبصورت بات ہم جو کچھ جمع کرتے ہیں ہمارے پاس دولت ہے مال ہے گھر ہے زمین ہے ہمارے پاس علم ہے ہم بات کرتے ہیں ہم تولیق کرتے ہیں ہم کتابیں لکھتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے ہم جج ہیں مجسٹریٹ ہیں ہم ملک وزیراعظم ہیں صدر ہیں تو جو کام بھی ہم کرتے ہیں اپنے لیے جب ہم کرتے ہیں حکمران کرتے ہیں جب کسی حکمران کو جانا ہوتا ہے تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں ٹریفک بند ہو جاتے ہیں جب عام آدمی کو گزرنا ہوتا ہے تو اسے کچھلتی ہوئی ٹریفک گزر جاتی ہے یعنی دونوں طریقے ہیں نا اپنے کھانے کے لیے ہم نفیس کھانا بنواتے ہیں کوئی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو کوئی بچا کھچا یا باسی یا گلہ سڑا پڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں اپنے پہننے کے لیے بہترین لباس بناتے ہیں اور کوئی اللہ کے نام پر دینا پڑتا ہے تو آپ نے اس میں بھی دیکھا جو یہ کشمیر میں زدل ہیں اور اس میں چیزیں جمع ہوتی رہی جہاں بہت سی نئی چیزیں تھیں وہاں بے شمار ایسی بھی تھی جو ناقابل استعمال تھیں پرانے جوتے پھٹے ہوئے کپڑے بیکار چیزیں بھی تھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے لیے اچھا چاہتے ہو تو جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہو وہ تمہارے جو اپنے لیے کرتے ہو اس سے اچھا ہونا چاہیے یا یاللزین آمنو یہاں عام انسانیت کو خطاب نہیں فرمایا یہاں ان لوگوں کو خطاب فرمایا جو اس کے بندے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کے نبی کے دعوان شفقت سے وابستہ ہیں فرمایا تمہارا جب ایمان ہے مجھ پر میرے محبوب پر میری کتاب پر اور تم مجھے اپنا خالق مالک اور رازق یقین کے ساتھ مانتے ہو تو پھر جو میرے لیے دیتے ہو کیا وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے لیے استعمال کرتے ہو ہم شاید روزانہ صبح دال ساکھ کھا کے گزارہ کر لیتے ہوں گے لیکن اپنے سے اچھا کوئی مہمان آ جائے تو ہم یقیناً اعتمام کریں گے کہ بھئی یہ دال ساکھ کی وجہ اس کے لیے ہم اپنے سے بہتر کریں تو فرمایا جب میرے نام پہ دیتے ہو جو بھی دیتے ہو اور فرمایا مومنین سے یا ایواللزین آمنون آپ اندازہ کریں کسی عاشق کا جو محبت میں پاگل ہو رہا ہو محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہا ہو محبوب کی آواز سننے کو اس کے کان ترس گئے ہو اور پھر وہ کسی جروکے کے پاس پہنچے اور اس کا محبوب اسے آواز دے کر کہے اس کی قیفیت کیا ہوگی یہاں جب یہاں یواللزین آمنون کہا جاتا ہے تو منظر ایسا بن جاتا ہے کہ مومن طالب حق ہے وصلِ الہی کا متلاشی ہے اللہ کے جمال کو پانے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے وہ جان دے سکتا ہے اس کے لیے وہ سارا گھر لٹوا سکتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ نچھاور کر سکتا ہے اسے جمالِ الہی کی جھلک نصیب ہو جائے اسے اللہ جللہ شانو کی رضا نصیب ہو جائے قربِ الہی نصیب ہو جائے پھر جب وہی معبوب اسے خود آواز دے کہ وہ میرے دیوانے وہ میرے تاہ چاہنے والے جو میرے لیے بھیج رہا ہے وہ اس سے تو اچھا ہونا چاہیے جو تو خود استعمال کر رہا ہے کتنے مزے کی بات ہے یہاں یہ اناس نہیں فرمایا سارے لوگوں سے بات نہیں کی نم ماننے والوں سے بات نہیں کی یہاں ان سے بات کی ہے جو اس کے جمال کے طالب ہیں جو اس کے قرب کے وسال کے طالب ہیں جو اس کے عاشق ہیں جو اس کے نام پہ جان لٹا سکتے ہیں ان سے بات کر رہا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں وہ جو میرے نام پہ دیتے ہو اس سے تو بہتر ہونا چاہیے جو تم خود استعمال کر رہا ہے ہم اپنی ساری زندگی میں دیکھیں میرے خیال میں ہمیں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہمارے گاؤں کا غریب آدمی تھا تو ان کا میراس ہی تھا اور اسے بھی جنگ عظیم میں جب جبری بھر تھی اس میں پکڑ کر لے گئے تو بچارہ ایک ٹانگ کٹوا کے آ گیا پہلے بھی منگتا تھا پھر ایک ٹانگ بھی کٹ گئی تو وہ گاؤں میں بیٹھا رہتا چاہو پال پر لوگ کچھ دے دیتے اس پر اس کا گزارہ ہوتا تھا تو باتیں بڑے مزے کی کرتا تھا اور گھڑتا رہتا تھا اپنے پلے سے تو ایک بات اس نے بڑے مزے کی گھڑی بڑی مشہور تھی وہ کہنے لگا کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ بارِ الٰہ تیری اتنی مخلوق پل رہی ہے بے حدو بے حساب مخلوق ہے اور ان کی بے پناہ ضروریات ہیں اور سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ہر ایک کو دانہ پانی بھی مل رہا ہے لباس بھی مل رہا ہے گھر بھی مل رہا ہے اولاد بھی ہوئے تو کتنا بڑا خزانہ ہے تیرا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنا خزانہ دیکھا یہ اس کی گھڑی ہوئی بات ہے لیکن بات مزے کی ہے تو وہ کہتا تھا اللہ کریم نے فرمایا بے موسیٰ میرے کام میں جانوں تو دیکھ کر کیا کرے گا تو انہوں نے اسرار کیا کہ نہیں بارِ الٰہ مجھے اپنا خزانہ دکھا اللہ نے کہا اچھا تمہارا اسرار ہے تو میں پردہ ہٹا دیتا ہوں تو دیکھ لو تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس میں پرانے سکھے ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے اور سڑی ہوئی روٹیاں تو ہم بار لگے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کی بارِ الٰہ یہ کیسا خزانہ ہے اور اس سے کیسے مخلوق پر ریت فرمایا ساری کائنات میری اپنی ہے سب میرا خزانہ ہے میں خالق ہوں مالک ہوں تو نے کہا اپنا خرط میرا اپنا تو وہ ہے جو میرے بندے میرے نام پہ دیتے ہیں وہ میں الگ رکھتا رہتا تو بچانا ہے تو کیونکہ گداگر تھا اور اسے روز سابقا رہتا تھا ان چیزوں سے تو اس نے خوبصورت باہم مثال گھڑی ہوتا یہی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی اور اپنے حالات پہ پیچھے نظر لے جائیں تو آج تک ہم نے اللہ کی راہ میں کتنا صرف کیا کیسا صرف کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کسی نے یہ کوشش کی ہو کہ جو میں پہنتا ہوں اس سے بہتر اللہ کے نام پہ دے دوں جو میں کھاتا ہوں اس سے بہتر اللہ کی راہ میں کسی کو کھلا کوئی دنیا دار بڑا آج ہے تو اپنے سے بہتر کھلا دیتے ہیں اللہ کے نام پہ بہت مشکل ہے تو وہ بڑے پیار سے فرما رہا ہے کہ تم تو میرے چانے والے ہو تم تو میرے طالب ہو تمہارا دعویٰ تو عشق کا ہے تم تو قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ وہاں میرا دیدار ہوگا دنیا قیامت کے نام سے لرزاں و ترساں ہے دنیا حشر کے نام سے کامپ رہی ہے اور تم کلمہ گو اور تم جو مومن ہو تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ وہاں دیدار باری ہوگا کب ہوگی قیامت جس عرصہ معاشر سے ساری دنیا گھبرا رہی ہے تم اس کے طالب ہو اس لیے کہ تمہیں تو وہاں دیدار باری ہو تم تو جمال باری کو دیکھو گے تم اس کے لیے تڑپ رہے ہو تم قیامت سے گزرنے کے تاج کے لیے تیار ہو تو پھر جو میرے نام پہ ایفرٹ کرتے ہو کوشش کرتے ہو مال خرچ کرتے ہو کپڑا دیتے ہو جوتا دیتے ہو جو کچھ کماتے ہو اس میں سے خوبصورت چیز میرے نام پہ دیو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے بہتر چیز اپنے سے بہتر میرے نام پہ دیا کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جو کچھ تم کماتے ہو یا جو کچھ ہم تمہیں زمین سے پیداوار یا خزانے یا فصل دیتے ہیں تو بہتر اور اچھی چیز میرے نام پہ دیا کرو یہ نہ ہو کہ زمین سے عشر دینا ہے تو جس طرف سے خراب گندم آئے وہ عشر میں دے دو اور جو اچھے دانے آئے وہ غلہ آئے وہ گھر پہ بیج دو جو پھٹا ہوا کپڑا آئے وہ اللہ کی راہ میں دے دو اور جو اچھا ہے وہ خود فرمایا نہیں تم تو میرے چاہنے والے ہو اور جو میرے لئے بھیجو گے بندے کو چھوڑ دو جسے دے رہے تم بندے کو تو نہیں دے رہے یہ تو منا کر دیا کہ بندے پر احسان نہ کرو میں تمہیں دے رہا ہوں تم تو مجھے دے رہے ہو بندے پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے تو میرے لئے کم از کم تیبات ما بہترین چیز تیب چیز اچھی چیز میری راہ میں خرچ کیا کرو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَىٰ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ اور خراب اور گلی سڑی اور گندی اور بیکار چیزوں کو اس میں نہ ملایا کرو ناکارہ چیزیں اس میں مت ملایا کرو کہ اسے دینا تو چاہتے ہو لینا نہیں چاہتے خود تمہیں بھوک لگے تو کوئی جلی اور روٹی دے تو لینا نہیں چاہتے گھر والے ہی اگر باسی سالن دیں تو ناراض ہو جاتے ہو تو اللہ کے راہ میں دیتے وقت باسی کیوں دیتے ہو ایسا لباس جو کوئی تمہیں دیتے تمہیں پہننے میں آر محسوس ہو تو پھر اسے اللہ کی راہ میں دینے کا کیا ہے یعنی جو چیز تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو میری راہ میں خرچ کرنے کے لئے ایسی چیزیں نہ کرو ایسی کوششیں نہ کرو ایک کوشش کرتے ہو اپنی ذات کے لئے جس محنت سے کرتے ہو اگر اللہ کے لئے کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کے لئے اس سے زیادہ کوشش کرو اپنے سے زیادہ اپنے سے بہتر کوشش کرو اور یہ بات ذہن نشین رہے اللہ تمہارا محتاج نہیں اسے تمہاری دیو ہی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کی مخلوق تمہاری محتاج وہ ایسا قادر ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص زکاة کا مستحق ہوتا ہے اور چند روز بعد ہم دیکھتے ہیں وہ ملک پر حکمران ہوتا ہے ایک شخص ایک وقت میں قید خانے میں ہے قیدی پہ زکاة لگ سکتی ہے دوسرے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اسے قید خانے سے نکال کر تخت سلطنت پہ بٹھا ہے ایک لمحے میں ایک شخص تخت سلطنت پہ ہوتا ہے دوسرے لمحے میں ہم دیکھتے ہیں فانسی پہ جھول رہا ہوتا ہے وہ قادر ہے وہ پل بھر میں جو چاہے کر سکتا ہے مخلوق اس کی ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ معاملہ اس کا ہے جو تم اس کے نام پہ کرتے ہو تم مخلوق سے لیندین نہیں کرتے تم اللہ سے لیندین کرتے ہو اگر کوشش کرتے ہو تو بہتر کرو پیسہ خرچ کرتے ہو تو بہتر انداز سے اور پیار سے اور شفقت سے اور حلال اور طیب دو بہترین چیز دو اللہ کے نام پر اور یہ جان رکھو محتاج تم ہو وہ نہیں ہے یہ تو اس کا کرم ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور اس میں سے اس کے نام پہ کچھ دیتے ہو تو اس پہ پھر وہ تم پہ رحم فرماتا ہے حالانکہ تم نے پلے سے کچھ نہیں دیا اگر جان بھی کوئی دے دے تو جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور پھر ایسی چیز تو بالکل اللہ کے نام پر نہ دو جو تمہیں لینی پڑے تو تم لینے پسند نہ جاؤ وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّنْ حَمِيدٌ اور یہ بات زین میں رکھو اللہ غنیوی ہے اور وہ تمام تعریفوں تمام خوبیوں کا مالک ہے حمید ہے اس کی ذات ہر کمال اسی کی ذات کا ہے اَشْشَيْطَانُمْ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَخْشَةِ شیطان کے طریقے واردات دو ہیں ایک تو اگر اللہ کے نام پر خرچ کرنے لگو تو وہ تمہیں فقر کا اور مفلسی کا ڈر دیتا ہے بھی پیسے تو ادھر دے دو گے تم کیا کرو گے تمہارے بال بچے ہیں اتنی زکاة جو فرض ہے اتنی زکاة دو گے اب تمہارے پاس بچے گا کیا تم خود مفلس ہو جاؤ گے شیطان افلاس سے ڈراتا ہے بندے مومن جانتا ہے کہ جس نے پہلے دیئے ہیں وہ پھر بھی دے گا میں ساتھ لے کر نہیں آیا تھا میں تو ایک بے لباس خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اس نے مجھے بے شمار نعمتیں دیں اور جب ضرورت ہوگی وہ ہی دے گا لہٰذا جس طرح جو حکم ہے وہاں خرچ کروں گا لیکن شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈراتا خرچ کر دو گے پھر خود کہاں سے لو گے تو یہ زکاة تو ہر سال آ جاتی ہے اب تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں اس میں سے اتنی زکاة ہر سال لوگے باقی بچے گا کیا یا اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہو گے تو خود کنگال ہو جاؤ گے فرمایا الشیطان یائدکم الفقر ویامرکم بالفقشہ اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے دو چیزیں بنیادی ہیں ایک بندے کو افلاس سے ڈراتا ہے اور ایک بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی دعوت یہ ہے واللہ یائدکم المغفرتم من ہوا فضلا اللہ تمہارے ساتھ تمہاری بخشش کا وعدہ بھی کرتا ہے اور تمہیں بہترین مہربانیاں اور بہترین رزق دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے اب یہ دونوں طرف وعدے موجود ہیں ایک طرف اللہ کا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اسے اور دوں گا جو جتنی کوشش میری راہ میں کرے گا میں اسے اور حمد دوں گا اس کی اور قوت بڑھوں گا جو میرے راستے پہ جتنا چلے گا میں اس کی اور زیادہ مدد کروں گا دوسری طرف شیطان ہے وہ کہتا ہے یار یہاں سے بھی لوٹ لو وہاں سے بھی لوٹ لو یہ موقع روز آنے والا نہیں چھوڑو حلال حرام کو پیسہ جمع کر لو مفلسی کا شکار ہو جاؤ گے پھر شیطان برائی کی ترغیب دیتا ہے بے حیائی کی لذتیں اور اس کے جو ہیں دنیاوی رغبت دلاتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے کل اللہ کی حضور جانا ہے اور اللہ کے ہاں جب جائیں تو اللہ کی رضا نصیب ہو اور اللہ خوش ہو راضی ہو اور بخش دے اللہ فرماتا ہے کہ جو میری طرف چلتا ہے میں اس کے ساتھ بخش اس کا وعدہ کرتا ہوں اسے بے پناہ رزق دینے کا اور مہربانیاں کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اور یہ یاد رکھو شیطان کے پلے کچھ نہیں ہیں صرف اس کی باتیں ہیں اور واللہ واسعن علیم اور اللہ بہت وسط والا ہے اللہ کے پاس ہر نعمت کا تم اندازہ نہیں کرسکتے مخالق مالک ہے قادر ہے اور اس کے پاس اس کے خزانے بے پناہ ہیں اور علیم عالم ہے جاننے والا ہے ہر ایک کے ہر حال سے ہر لمحہ واقف ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے اور کس خلوط سے کر رہا ہے کون کتنی بات شیطان کی مان رہا ہے کون کتنی بات رہمان کی مان رہا ہے یو تل حکمت امی ی شاہ لیکن یہ باتیں دانش کی ہیں حکمت کی ہیں عقل مندی کی ہیں دانش مندی قرآن حکیم کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی میں یہ فکر زندہ ہو جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کو جانچ سکے اور کام کرتے وقت وہ دیکھے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نفع و نقصان دنیاوی اعتبار سے کیا ہے اور اس کا نفع و نقصان یا اس کا نتیجہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے اگر یہ شعور کسی میں آ جائے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کے پاس حکمت ہے اللہ نے اسے دانا ہی دے دی اسے دانش دے دی وَمَنْ يُوتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا کَسِیرًا اور جسے دانش حکمت اللہ نے دے دی اسے بہت بڑی بھلائی دے بہت بڑی نعمت دے دی کہ وہ یہ سمجھ سکے جانوروں کی طرح کہ جدر سبز چارہ دیکھا بھاگ پڑے اور مو مارنا شروع کر دیا یہ نہیں پتا اپنا ہے بیگانہ ہے یہاں کوئی چرنے دے گا یا ڈنڈے پڑیں گے اس طرح زندگی نہ گزارے کہ جدر اسے حوث لے جائے ادھر بھاگتا رہے بلکہ جو چیز جو موقع جو محل جو کام جو فیصلہ سامنے آئے اسے آخرت اور دنیا دونوں اعتبارات سے اس پہ نظر کرے یہ کام کروں گا تو اس کا اثر آخرت میں کیا ہوگا اور یہ کام کروں گا تو اس کا دنیا میں نفع و نقصان کیا ہوگا اور آخرت کے فائدوں کو دنیا کے فائدوں پر بھی ترجیح دے تو یہ حکمت ہے یہ دانائی اور فرمایا جسے دانش دے دی گئی دانائی دے دی گئی فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا کسیرًا اسے بہت بڑی نعمتیں مل گئیں سب سے بڑی خیر مل گئیں وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا عُلُّ الْأَلْبَابِ اس لیے کہ نصیت میں وہی اصل کرتے ہیں جن کو یہ خیرِ کسیر ملتی ہے دانش ملتی ہے جو عُلِ الْأَلْبَابِ ہوتے ہیں جو صاحبِ اقل و خرد ہوتے ہیں انہی کو نصیت بھی اثر کرتی ہے اور نصیت سے بھی سبق وہی لوگ حاصل کرتے ہیں مآخر و دعوانان الْحَمْدُ لِلَّهِ خَبِ الْعَلَمِينَ زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے چونی دو چونہ تمہارے لئے بنے دو چونہ